موسیقی 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 اور آپ اس کی طرف داری کیوں کہہ رہی ہیں جو کچھ میرے ساتھ ہوئے اس کے بعد بھی اچھا ٹھیک ہے بس حد ہو گئی پیچھے پڑ گئے میں تو تمہاری سمجھ نہیں آتی کہ تم آخر چاہتی کیا ہو تم کس سے ناراض ہو اپنی زندگی سے اپنے فیصلوں سے اپنی قسمت سے یا پھر سروش سے چھوڑ تو بھول جاؤ بھول جاؤ اپنے ماضی کو آگے بڑھو اور کیا فائدہ اس ماضی کو یاد کرنے کا اسے کوئی اچھی یاد ہی نہ ہو میرا کام تھا تمہیں سمجھانا آگے تمہاری نرسی میں نے تم سے ایک اہم سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں دو گی کیا سوال کیا سوال کیا سوال کیا سوال کیا ، تمہیں بتاؤں ادھر کیا سوال کیا ô یہ یہ تم میرے ساتھ کام کرتی ہو خالد تمہارے مہم کو سب پتا چل گیا ہے کیا پتا لگیا چچا کو میں شزا بات کر رہی ہوں خالد کانا ہے کھانا کھا رہے ہمارے چچا کو کیا پتا چل گیا کچھ تو پتا چل گیا چچی نہیں نہیں کچھ نہیں وہ کچھ بزنس کے جب ہلے میں رکھتی ہوں فان کیا وہاں کیا گیا رہی تھی کسی بزنس کے بارے میں بات کر رہی تھی پتا نہیں ہے کونسا بزنس ہے دکان بند ہو رہی ہے بزنس کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے بزنس میں شک کر رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے اچھے تو پھر تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو چپ کیوں لگ گئی ہے تمہیں مہندھی نہیں ہوں خالد اور جو تم اپنے مازی کی بارے میں سوچتی ہو اس کا کیا میں نے ابھی سونا تمہاری ماں نے کہا ہے کہ تمہارا دل بہت بے چین ہے میں تب سے تو رکھتا چلا ہے کہ سروش زندہ سروش میرا شوہر تھا اور میری بیٹی کا باپ ہے وہ میرا مازی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ کیسے میں بٹھنا ہے وہ تم میرے پر چھوڑ دو پس تمہیں اتنا کر لینا چاہیے کہ کبھی کبار شرم ہی کر لیا کر کافی ہے مجھے باتیں کرنا نا بلکل پسند نہیں ہے دس سال تمہیں بھی رکھا اور تمہاری بچی کو بھی رکھا تو اس کا مطلب یہ کہ سارے کائدے کامیوں بھول جاؤ چچا کو کیا پتہ چلے زرہ اس بات پہ تو روشن ڈالے موسیقی 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 اب آپ گھر پہیئے نا ہاں چلے مہارو لیکن وہ کیا ضرورت تھی حارت کو بتانے کی کہ سروش آ گیا ہے کیا ہوگا اممہ میری بیٹیاں میری ہیں اور ان کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا پہلے تو مجھے بولنا نہیں آتا تھا اب میں نے بولنا بھی سیکھ لیا اگر خدا نے میری قسمت میں میری زندگی میدان جنگ ہی بنائی ہے تو میدان جنگ ہی صحیح میری زندگی میری میری زندگی 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 امیلکو کیا نام آپ? سہر اثناء پیارہ نام آپ? آپ کو پسٹے ہیں میرے کاؤں? نہیں آپ آپ اپنے پیارے آپ نے بلائیا سلام مجھے دیکھیں میں آگئے ہیں سیار اپنے کمرے میں جاؤ کمرے میں جاؤ شیزا کیا ہو گیا تمہیں منا کیا تنا ہی آنے سے تم کیوں بار بار اس گھر میں آتے ہو تمہارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس گھر میں بچی ہے وہ میری یہ تمہاری بچی ہے دس سال تم کہاں تھے ہاں آج 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 جتاتے ہو کہ تمہاری بچی ہے باتمیزی کیوں کر رہے تو میرے ساتھ دس سال میں نے اس کو اکیلے پالا ہے یہ میری بچی ہے صرف میری بچی ہے شیزا تم باق کو بڑھا رہی ہیں ممہ ممہ دیکھیں آپ نے کو کیا ہو رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے سہے تم چاہو یہاں سے یہاں پر دھونکرنے کی صوت نہیں ہے تم پاگولوچی کرتا ہے تمہیں بتا ہے میں جب تم سے کہہ رہو کی مجھے نہیں پتا تھا نہیں قول بتا نہیں سکتی تھی مجھے فرز بنتا تھا تمہارا تمہاری بچی تھی تمہارا فرز بنتا تھا لیکن تمہیں کیا بتا روزانہ نے لڑکی شراب تمہیں کیا حوش تھی اب یہ پہ تماشا نہیں کرو اور جاؤں خالد آنے والا ہوگا تو تو یہ کہ مجھے یہ پہ کوئی دراما نہیں چاہیے چب تک تم یہ نہیں بتا ہوگی کہ تم نے مجھ سے بچی کا کیوں چھپایا تھا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا زیادہ درامے مد کرو تو میں سب پتا تھا یاد کرو تمہاری دو ہزار چھے والی بیوی سب پتا تھا اسے آگے ہو آج درامے کرنے میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ مجھے کال کرنا چھوڑ دو تمہارا میری بچی سے کوئی واسطہ نہیں اور تم سے میں شادی شدہ ہوں میں نے کب کہا کہ کہ بتانا ضروری تو نہیں ہے مجھے بار بار آپس میں دو انسانوں کی طرح میں تو مل سکتے ہیں اب کس بارے میں بات کرنا ہے سہر کے بارے میں پہلے تو میرا اور تمہارا حساب چکتا ہوں نے شادی اور شادی سے پہلے کیا تھا ہاں بھول گئے یہ ہی تو تمہاری خاصیت ہے تم سب پوچھاتے ہو پر مجھے سب کچھ یاد ہے جو تم ایسے بات کرتی ہونا تو یوں نگتا کہ جسو مجھے تم سے کبھی محبت تھی نہیں تھی یار مجھے بھی محبت تھی اور ہے موسیقی سروش تم تھک گئے ہو پھوڑا ریلیکس کرو مجھے ریم نے بتایا کہ چیزہ نے تم سے بدتمیجی کی وہ لوگ تو ہمیشہ سے جاہل ہیں کوئی کتنا ہی اچھا ان کے ساتھ کرنا چاہے ان کا رویہ یہ ہی دہتا ہے تم کیوں اس بات کو اپنے دل پر لگا رہے ہیں جی ماں اس نے بہت غصہ کیا لیکن وہ پہلے اتنی چاہل نہیں تھی تو میرے کرنے کے کام سے سارے اس نے کیا تھوڑا سا غصہ تو بنتا ہے ناستا موسیقی اور ایک ماں جب اپنی بچی کو روزانہ موت کے قریب دیکھتی ہے تو سور کے ایک سکتا کر سکتا ہے اب تو تم آگے ہو نا بہت دیر ہو گئی موسیقی کیا تمہیں نہیں پتا تھا تم سے تھیلسیمیا جوتی نے مجھے بتایا لی اور پھر مجھے ایکسیرنٹ ہونا تو اب جس چیز کا تمہارے علم ہی نہیں ہے تو موسکے قصوروار نہیں ہے تو اسے کیوں اپنے دل پہ لے رہے ہیں تب چھوڑو اس پاک اور کیا تم اس راکتہ کیا سیزا کہ شادی ہو گئی تھی پھر میں نے نہیں راکتے کیا کسی وقت میں پوچھا ہی گی موسیقی نہیں مامو اس میں مرز آئے گا اس کا سپنے نولڈی نکال دی ہے جنگر بھی کچھ دنہ میں نکال دی ہے کوئی اپنے آپ کو کس طرح مکتا ہے موسیقی 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 اپنا کہے کس کو سنا ہے درد اپنا پر پر تھڑپ کے من جو سہے تمہیں کتنی باہر بنا کیے ہیں وقت بے وقت فون مت کیا کرو تھوڑ کیا کروں صبح سے انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے بول رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیں گے اور تمہاری تو کھال کینچ دیں گے تم نے کیا چا کہنا تھا بول دیا میں نے جو جی میں آئے کریں آری ہاتھ ہو دیا یار کبھی ان کی باتیں سنو اور کبھی تمہاری بیوی کی ابھی تو اب تو میں صرف سنی کے لیے چپتے ہیں اچھا اچھا میری بات سنو دیکھو ایسا نہیں ہوتا تم انہیں مناؤ کو سمجھاؤ اور کل کو جب پیسے مانگنے کا وقت آئی تو پیسے مانک کر تو دیکھئے میری اگرپت کا فائدہ اٹھایا اس نے اور اب اگر تم نے تعلیم ٹول کی نا تو تمہارا بھی یہی حال کروں گی شیزا سب بات کرو پرناہ میں خود بات کروں گی ارے کرلوں گا بات اسی بھی کوئی بات نہیں ہے بس تو اپنے گھر میں اپنی بہن کی شادی کے معاملات نپٹاؤ بس تم دکان بیچو اور نکلو یہاں سے نہ اسے تمہاری قدر ہے اور نائن ہے میری ہاتھ اٹھایا مجھ پہ معاف نہیں کروں گی میں اسے پڑھا کبر میں ٹانگے ہیں اور مجھ پہ روپ چماتا ہے ارے وہ خود سے پہ کابو رکھو اس عمر میں دل کا روپ پال لیا نا تو ساری عمر خطبتیں کرتی رہ جاؤ گی مزاک نہیں کر رہی میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو اب اگر اس نے مجھ سے کوئی ٹیڑی میڑی بات کی تو میں فوراں چھوڑ دوں گی سے کیا توتہ پال لیا میں نے موسیقی 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 سواب بیٹھا کیا وہ نینے آئے موسیقی 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 آج مممہ کو کیا ہو گیا تھا وہ کتنا غصہ کری تھی اکفیا کے پاپا پر اور اگر میرے پاپا بھی چلے گئے تو کیا ہوگا مممہ کہہ رہی تھی وہ سب کو چھوڑ کر چلی جائیں گی ان کو سب سے بہت ستایا ہے مجھ کو لگتا ہے وہ یہاں نہیں رہیں گی کوئی ایسے کیسے رہ سکتا ہے کچھ نہیں ہوتا تو فکر نہ کر کچھ بھی نہیں ہوگا ہوگا نا بابا کو تو کچھ نہیں پتا ہے مممہ کہہ رہی تھی اگر اپیا کے پاپا ان کو لے گئے تو مممہ مر جائیں گی سب کچھ ختم ہو جائے گا میں کیا کروں گی کہا نا میری جان تو فکر نہ کر سب ٹھیک ہو جائے گا میری ہوتے وی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں وہ تو سروش انکل کو ماریں گے پھر وہ جھگرا ہوگا اور وہ بھی مر جائیں گے ایسے نہیں کہتے دیکھ تو تو ہمت کرنا اگر تو ہمت نہیں کرے گی تو تیری مممہ تو اور پریشان ہو جائیں گی ہاں تجھے تو ہمت کرنی ہے اور ماں کے لئے تو سب بچے برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا برابر نہیں ہوتے آپ کی تو بس ایک ہی بیٹی ہے آپ کو کچھ نہیں پتا ٹھیک ہے مجھے نا مجھے نا مجھے نا مجھے نا مجھے سرگ مجھے سرگ مجھے نا سوچا چاہتے سوچتے بڑی بڑی ٹھیک ہے جل آئے در گرسی پر اور سوچا سوچا موسیقی 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 پرانے شوہر سے پڑی ملکاتے ہو رہی ہیں کافتے کی جا رہی ہیں اس کے ہاں مجھ سے باتیں چپاتے ہو اور اندر یہ اندر کھیل کھیل رہو اگر وہ بے شرم آئی گیا تھا تو اس مرد کو اس کے حوالے کر دینا تھا پس آہستہ ایک بات یاد رہا جس طرح میں اس کو بھگا دیا تھا تمہیں بھی بھگا دوں گی میرے سے آئندہ اس لہجر میں بات نہ کرنا ہوں اور ہاں ایک بات اور سن لو پیویاں صرف باتیں سنانے اور گالیاں دینے کے لیے نہیں ہوتی عزت کے قابل ہوتی ہے اور کچھ عورتیں مردوں کے بغیر جینا جانتی ہیں شیزانی میں سے ایک ہے وہ جانتی ہے کہ اس سے اپنی زدگی کی گہ سے گزاری اب جاؤ یہاں سے وہ تم سے بتویزی کر رہا ہے اور تم اس سے معافی مانگ رہی ہو اور میں تمہارا خیال کر رہا ہوں اور تم مجھے کس حق سے ہاتھوں میں لے کے موسیقی 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 کیا ہوا شیزانی؟ کس کو فون کر رہی ہو؟ دوکٹر اتیا کو فون گئی رہی تھی لیکن فون رسیو بھی نہ گئی رہی ہے چھا میں سوچھوں میں کل ہسپیرل چھلی جاؤں ہاں یہ ٹھیک ہوگا خود ہی چھلی جاؤ ہسپیرل نہیں ٹھار موسیقی موسیقی سوال میکم ڈاکٹر اتیا سے ملنا ہے ان کا تو انتقال ہو گیا کیا کم ابھی چند روزیو تابع کرنے موسیقی موسیقی یقید موسیقی موسیقی بے ہے جس ایسا ہے موسیقی 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 تم بھی بابا سے نفرت کرتی ہو بابا میری بہن اور ممہ کے ساتھ گندے بن جاتے ہیں میں آپ سے محبت کرتی ہوں جب باقی آپ کو پسند نہیں کرتے تو مجھے بڑا لگتے ہیں باقیوں کو بھاڑوں گے جو سروش آیا تھا تو کچھ دیا اس نے وہ ہر گفت اور وہ دو نانی کو پیثے بھی دینے والے تھے لیکن لیکن کیا لیکن انہیں نہیں لیے لیکن تمہاری ماں تو اس سے بڑا حاصل کے باتیں کہہ رہی تھی مجھے نہیں پتا وہ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو بیٹھا ہوں بیٹھا ہوں تمہیں مجھے بہت غصا ہے نہ بہت زیادہ تو تم اپنے آپ پہ کو ذلم کر رہی ہیں دیکھو ابھی اگر ڈاکٹر تومیے ٹیپ نہ لگاتا تو تمہاری جان میں جان نار تھی ایم اگلوپن بھی کام ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے اس لیے تمہارے ری میں ملکی سے لکھ رہا ہوں میرے تم چھپ کر جاؤ گے تمہاری آواز سے ہی نفرت ہے مجھے مجھے نہیں سننا کہ تم اسٹریلیا میں کیا کرتے رہے ہو جب آتے ہو کوئی نہ کوئی مسئیبت ہی ہو جاتی ہے اگر میری تم سے شادی نہ ہوئی ہوتی تو میری بچچی تھیلسیمیہ میجر نہ ہوتی جب آتے ہو کوئی نہ کوئی مسئیبت ہوتی ہے کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ تم گھر چاہو اور اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھ جاؤ اشکر اس سے مجھے اور میری بچی کو چھوڑ دو اور بی بچے ہوں گے نہ تمہارے ان کا خیال کرو نہ جا کے میری کوئی بیوی نہیں ہے اچھا تو پھر میں دعا کروں گی کہ ہو جائے ٹھیک ہے مجھے مجھے ایک پر تمہیں چھوڑ دو میں بازا کرتا ہوں میں بچی سے بات پی نہیں کروں گا لیکن دنیا کی پرواہ مت کرو نہ خیال رکھو کہ دنیا کی پرواہ بھی کر لیے مجھے گھار چھوڑ دو تمہارے ہے موسیقی 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 وہ میں ہسپیال گئی تھی سہر کے بغیر؟ میری طبیعت خراب تھی کیا ہو گیا؟ موسیقی میں نے کہا کہ ہسپیال گئی تھی میری طبیعت خراب تھی موسیقی 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 کیا آئے تم بھولا یہ گاڑی میں اچھا ان کے ساتھ مل کے ہسپتالوں کی سہر ہو رہی ہے اور ہم سے جھوٹ بولا جا خالد کیسے ہو تم تم سے کسی نے کہا میرا حال پوچھو ہم وہ ایکشلی شیزا کی طویعت خراب ہوگی تھی تمہاری اچانک ہسپنڈلے کی تانہ بڑھا ہے تمہاری مجال کس طرح ہی اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام لے کیا کیا چل رہا ہے اندر یا اندر کوئی ماشکہ کوئش خشوکی چل رہی ہے اپنی زبان کو لگام دو خالد سروش پلیز یہاں سے چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا پہلے سے کھو کہ تم سے معافی مانگے اس بدتمیزی کی وہ کیوں مجھ سے معافی مانگے مجھل سے معافی مانگنی چاہیے میں نے غلط کیا ہے شوہر ہے وہ میرا مجھے نہیں چانا چاہیے تھا تمہاری گاڑی میں سوری خالد میری طبیت خلاب ہوگی تھی اور اس کی گاڑی اویلبلی تھی اس لیے میں چلی گئی پلیز مجھے معاف کر دینا وہ تم سے بدتمیزی کر رہا ہے اور تم اس سے معافی مانگ رہی ہو اور میں تمہارا خیال کر رہا ہوں اور تم مجھے کس حق سے کس حق سے مجھل سے معافی مانگنی چاہیے میں نے غلط کیا ہے شوہر ہے وہ میرا مجھے نہیں چانا چاہیے تھا تمہاری گاڑی میں میں سوری خالد پلیز مجھے معاف کر دینا کیا وہ ایسے کیوں کھڑے ہوئے اچھا یہ بتاؤں مولا کہا دوئی نہیں عجیب عورت ہے یار مطلب ابھی تک تمہیں تمہاری بچی سے نہیں ملنے دے رہی ہو تمہیں اور بچی مزید بیمار سے بیمار ہوتی جا رہی ہے نہ خود کچھ کر رہی ہے اور نہ کسی اور کو کچھ کرنے دے رہی ہے ابھی بابا کی بات ہوئی تھی پتہ نہیں اس کے گھر میں کسی سے ان کے گھر میں تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ اپنا بھی دھیان رکھ سکے انہوں نے بچی کا کیا علاج کرانا ہے اپنی بچی سے پیار کرتی ہے وہ یہ کیسا پیار ہے وہ اسے پیار نہیں کر رہی ہے اس کو معر رہی ہے اسے ملste مرین اور وہ تم سے بدلانے کیلئے تُہمین بچی رہے رہی ہے اور اس ہی چکر میں تم اپنی بچی کو گوا دو گے اور آپ یہ حقیقت کرتے ہیں امہ ہر اومر کو مرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا تو پھر کیوں چلی گی تھی اس کے ساتھ اممہ میں بے ہوش ہو گئی تھی میری آخری امید اس دنیا سے چلی گئی یہ ڈاکٹر اتیاب اس دنیا میں نہیں رہی ہے وہ مجھے ہاسپٹل لے کے گیا تھا تو کیا ہوگا بھول میں رکھا شاید خدا نے سروش کو اسی لیے بھیجا ہے اس کے دل میں ہمدردی ڈال گئی اممہ سام کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا صرف ڈستا ہے اور وہ واپس میری زندگی میں صرف اس لیے آیا ہے کہ وہ میری ساری محنت خواب میں ملاتے ہیں میں سے کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی بھی نہیں معاف تو میں اسے کبھی بھی نہ کروں تنی احمد اس کی مجھے مجھ پہ ہاتھ ڈھایا خالے پہ ایک گھرما کر دیں اسے بہرہ اس گلی میں نظر نہیں آئے گا شیزہ نے بھی خوب سنے مگر بڑا ہی بغیرہ در بھئی تمہیں سوچی کیا تھی اس سے دشمن انگرین کی پہلے کم دشمن ہے تمہارے بغیرہ نہیں ہوں میں میری بی 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 بھی ایسی نہیں ہے تم تو بہت دودھ کے دھولے ہو نا اکل کے ناخن لو ہے کیا تمہارے پاس ایک گرائے کا مکان اس کا گرائے بھی تم ٹھیک طرح سے ادانی کر سکتے اور وہ اس کا باپ ہے ہرے وہ پیسے والا انسان ہے تم ایک کہو گے اور وہ لاکھول اٹھائے گا تمہیں ویسے بھی ضرورت ہے پیسے کی میرے اور اپنے بارے میں سوچو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اکل سے فیصلہ کرو اس طرح اس سے بگاڑ کر تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا شیزہ بی بی نے ویسے بھی کونس اکل کا فیصلہ کیا ہے پاگل ہے وہ تو اور وہ ایسے بھی پالا ہے تم نے اس کی بچی کو حق بنتا ہے تمہارا اس پر سمجھ رہو نا تم ارے تو میں کیا کروں اب بھی تو اتنی مارا ماری ہوئی ہے تم جاؤ جا کے اپنی میاں کو سمبھالو اس کو تو اللہ ہی سمبھالے گا تم میرے اور اپنے بارے میں سوچو گدے کو باپ بنا لو ہم دونوں کا فائدہ ہے اس میں اچھا میں رکھتا ہوں سروش بہت اچھی پوسٹ پر کام کرتا ہے تمہاری بہن کا خیال یہ ہے کہ اگر تم اسے پسند کرتی ہو تو بات آگے بلا سکتے ہیں کمون پاپا آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں بیٹا دیکھو تمہاری ماں تو ہے نہیں اور اب میں ہوں پر بات آکے بڑھے گی کیسے پاپا اور اوپر سے پتہ نہیں باپ جی کے دماغ میں یہ بات کس نے ڈال دی ہے کہ سروش یہاں پہ شادی کرنے کے لیے آئے وہ اپنی بچی کے لیے آئے ہیں اپنی بچی کو لیں گے اور چلے جائیں گے اچھا تو اس کی ماں اسے اتنی آسانی سے جانے دے گی ہو سکتا ہے جانے بیٹے بیٹا خیال ہے جس لڑکی نے اتنے برس اس بچی کو اکیلے پالا ہو وہ تو سروش سے ملوانے کی بھی روادار نہیں گے اور تمہاری بہنچ کا خیال بلکو صحیح ہے کہ تمہیں اب اس بارے کو خیال ہی نہیں کرنا چاہے تو اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ایک تھلسیمیا میجر کو سروائیف کرتی ہوئی لڑکی کو اپنی رسپونسیبیلٹی بنا لو بیٹا کون کہرہ کے رسپونسیبیلٹی بناو سیمپیتی شو کرو تیکھو نا وہ اگر ملنا چاہ رہا ہے اپنی بچی سے تو ملوا دو کس طرح اس کو گراونڈ ریلیشنز کبھی ہیلی مہ جائے گا اور جب تک ہی معاملات سلجائیں گے سروش کا باپسی کا وقت آجا گے کھتی سروش is a very good match for you باپسی کا وقت آجا گیا باپسی کا وقت آجا گیا اگر سلجھا ہوگی نہیں بیٹا تو اسی طرح لٹکے رہیں گے اور کماری بہن کا بھی ایک خیالا بیرا بھی ہے کہ اب سیدھے اس نے کوئی فیصلہ کرو بیسے ایتا ہم بھی بورا رکھا نہیں ہے کمون ڈاڈ وہ ایک بچاس سال کا بودھا آدمی ہے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں تو پھر آپ نے بہن کی سنوے اچھا چلے میں سوچتی ہوں اس بارے میں آپ پلیس چاہی پی ہیں میں بہت پیار سے اور محبت سے بنایے آپ یہ بلکل پیار سے بنایے ہوگی لم containers مہram ل cling sekali آج 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 کیا بابا! بابا! کیا ہوگیا؟ کیا ہوگیا؟ بیٹھا! بیٹھا, اٹھو! ہمیں اسپتہ الیکرزان پیدا کریں گا. اٹھو! ٹھیک, ٹھیک, ٹھیک.